بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریر سے ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارمنگ ویڈ کیسر اور میں ہوں آپ کا اوست کیسر دوستو آج کی ویڈیو ہمیں بات کریں گے یہ جو عام طور پر کٹن کپاس کاش کی جاتی ہے اگر کپاس کاش کرتے وقت یہ تین چار باتیں جو میں آپ کو بتانے لگوں گا ذہن میں رکھ لیں تو آپ فری اکڑ اچھی سے اچھی پیدوار تقریباً چالیس پچاس من دوستو سب سے پہلے جو کپاس کاش کرتے وقت جو ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کپاس جب کاش کر رہے ہوں تو ایک چیز کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے کہ زمین کی جو تیاری ہے زمین وہ اچھی ہو زمین جو کپاس کے لیے جو موضو زمین ہوتی ہے وہ زمین وہ ایسی ہوتی ہے جو اس پر کاش حل چلائے جائے اور حل چلانے کے بعد وہ زمین بربری ہو جائے بلکل پانی کی نکاسی کا سسٹم اچھے ہونا چاہیے پانی زیادہ دیر کھڑا ہونے سے بھی آپ کی کپاس خراب ہو جاتی ہے کپاس کی فصل دائم جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو زمین ہموار ہونا ضروری ہے اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پانی ایک جگہ کھڑا نہیں ہوگا اور پانی کی نکاسی آسانی کے ساتھ ہوگی جس سے آپ کی کپاس کی فصل ڈیمج ہونے سے بچ جائے گی اچھا دوسرا طریقہ اگر دوستو بات کریں کہ کپاس کو کاش کرتے وقت آپ کو فپرونیل کا استعمال لازمی کریں فپرونیل ہمارے یہاں پر تو خاص ہے میری اگر کمپنی کی بات کریں تو فپرونیل میری کمپنی کی جو ہے کاربو فیوران کے نام سے ملتی ہے آٹ کے جی کی پیکنگ ہوتی ہے تو یہ آپ کسی بھی کمپنی کی زہر فپرونیل استعمال کر سکتے ہیں فپرونیل استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کپاس کاش کریں گے تو کپاس کی فصل میں فصل میں جو زمین میں مطلب جڑ میں جو کیڑا لگتا ہے وہ اس کیڑے سے آپ بچ جائیں گے وہ کیڑا ہی زہر جو ہوتی ہے یہ اس کیڑے کو ختم کر دے گی اور آپ زہر مطلب جب زہر جڑ ٹھیک ہوگی بلکل اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو فصل گروت کرے گی اور آپ اچھی پیدوار حاصل کر سکیں گے تیسری چیز ایک اور چیز استعمال ہوتی ہے گوبر گوبر جو ہے وہ عام طور پر خاص کے لئے استعمال ہوتی ہے لیکن گوبر استعمال کرنے کا طریقہ لوگوں کا بڑا مختلف ہوتا ہے کچھ لوگ گوبر صحیح طریقہ سے استعمال نہیں کر پاتے ہیں دوستو جب آپ نے کوٹن کاشٹ کرنی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہندرہ سے پچیس ستیس دن پہلے ایک زمین میں گوبر ڈالیں اور سات دو پوری یوریہ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں اس سے ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کوٹن کاشٹ کرنی لگتے ہیں اس وقت وہ گوبر اچھی طرح حل ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کو اس کا بہترین فائدہ ہوتا ہے اب دوستو اگر ہم بات کریں تو ساتھ آپ استعمال کریں جو بطلب کپاس کی جو بیج ہوتا ہے اس کو آپ زہر تھائیفنیٹ میتھائل کے نام سے ملے گا آپ کو وہ لازمی استعمال کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بیج کے جو بیماری بغیرہ ہے وہ اس سے بچنے میں مدد ملے گی اور آپ کی فصل اچھی ہوگی دوستو آپ خاد کا استعمال کریں جو زمین کاش کر رہے ہوں کوٹن جب کاش کر رہے ہوں تو آپ اس میں فری ایکڑ ایک بوری ڈی اے پی لازمی استعمال کریں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی فصل اچھی ہوگی اور آپ کی پیداوار میں خاص اضافہ ہوگا دوستو زمین کی تیاری جو ہوتی ہے وہ مین پوائنٹ ہوتا ہے آپ نے اس پوائنٹ کو مدد نظر رکھنا ہے وہ پوائنٹ آپ کو مس نہیں ہونا چاہیے زمین آپ کی اس طرح تیار ہونی چاہیے کہ آپ کی جو جڑ ہے اس کے اندر وہ آسانی کے ساتھ چلے اور جب زمین کے اندر آپ کی جڑ پودے کی جڑ صحیح طرح سے چلے گی تو اس کا بینیفیٹ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا پودہ اپنٹ کی طرف گروت کرے گا اور اس سے آپ کی پیداوار میں خاطر کو آپ اضافہ ہوگا دوستو یہ دو چار چیزیں میں نے جو آپ کو بتائیں اگر آج اس کے پر آپ عمل کر لیتے تو انشاءاللہ آپ کی 40 سے 50 مند فری اکڑ پہ دوار انشاءاللہ محصول ہوگی اس کے بعد آپ کو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کفاس پر جو خادے وغیرہ کا سفریم وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے اگر آپ اس کو پروپر طریقے سے کر لیں گے تو طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا عمل آپ نے کرنا ہے رزق اللہ پاک اللہ پاک کی ذارنے دینا ہے تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر مزید ویڈیوز ہماری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم والے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جو ویڈیو بھی پوسٹ کروں وہ آپ تک پہنچتی رہے ہو دوستو یہ میں اصل میں اپنے شوق پر بیٹھ کر ویڈیو اپلوڈ بناتا ہوں تو باہر ٹریفک وغیرہ کا تھوڑا شور ہوتا ہے اس سے آپ کو شاید پراولم بھی ہوتی ہوگی اگر آپ کو پراولم ہوتی ہے تو میں اس سے مالت کرتا ہوں اور یہ تھوڑا بہت برداشت کر لیا کریں اللہ حافظ